نمس کر دوستو جہے ماتا دی جہے ماتا لرشمین تو سب سے پہلے میں اپنے سبھی پریدرز کو کوئی دھیر سارا دھنے بات دینا چاہتا ہوں ہر بار کی طرح اس بار بھی میں آپ لوگوں کے لئے کچھ بہت خاص جڑی بوٹیا کچھ ایسے بنسبتیاں لے کر کے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں جن بھی بنسبتی کے بارے میں بات کرتا ہوں جس بھی پیڑ پوتے کے بارے میں بات کرتا ہوں وہ آپ کے اردگرد کہیں نہ کہیں ہوتے ہی ہوتے اور آپ کو آج اسکرین پر پھر سے ایک بہت ہی اچھا ایک ہرہ ہرہ پتہ والا پوتہ دکھائی دی رہا ہوگا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے اس کے پھلوں کو کھایا ہوگا بہت ہی اچھے سے بہت ہی میٹھا لگتا ہے کچھا رہتے ہیں تو نہیں میٹھا لگتا لیکن جب یہ پک جاتے ہیں کیا گجب کے سواد آتے ہیں آپ نے بچپن میں بھی کھایا ہوگا اور بھوڑے ہونے پر بھی کھایا ہوگا ہر طریقے کے لوگ اس کے پھل کو کھانا بہت ہی پسند کرتا جی ہاں آپ نے صحیح دیکھا یہ ہے پپیتہ کا پھل پپیتہ کا پتہ اپنے پپیتہ کے پھل کو تو اکثر اپنے گھر میں لا کر کے کھایا ہی ہوگا یا آپ کے گھر پر اس کے پیڑ بھی ہو سکتے اس کی پودے ہو سکتے اس میں پھل لگے ہوں گا آپ خود جو ہے اپنے گھر پر بھی توڑ کر کے کھاڑے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ نے پپیتہ کے پھل کو تو عوض سے کھایا ہوگا لے کر رہ گئی بات آخر کیا آپ نے کبھی پپیتہ کے پتے کا استعمال کیا آپ تو یوں ہی پپیتہ کے پیڑ کو یوں ہی کاٹ کر کے پھیک دیتے ہیں پپیتہ میں جو پتے نکلتے سٹار ٹائپ کے ہوتے نا وہ پتے آپ نے کبھی نہ کبھی تو استعمال کیا یا نہیں کیا آپ کمیٹر باکس میں جرور بتائیے گا اگر آپ نے کبھی استعمال کیا ہوگا تو کسی خاص بیماری کے لیے اگر وہ بیماری میں پھائیدہ مند ہوا ہوگا تو آپ کمیٹر باکس میں اپنا ریپلائی جھرور دیجئے گا میں آپ کے ریپلائی کا انسواد بھی دوں گا تو اس لیے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پپیتہ کے پتے سے ہونے والے پھائیدے پتے کا جوس کے ہونے والے پھائیدے میں اس ویڈیو میں پپیتہ کے پتے کا جوس بنانے کے دو بہت ہی جبرجس طریقے بتائیں گے لیکن بہت ہی سمپل اور سرل طریقے سے ان کے جوسوں کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو آج تک نے پپیتہ کے پھل کو کھائے لیکن پپیتہ کے پتے سے ہونے والے پھائیدے پپیتہ کے پتے میں جو ان کے گھوڑ چھپے ہوئے ہم نے کبھی اس کو دھیانے دیا ہمیں اسے اگنور کر کے ہٹا دیا پھیک دیا کیا آپ نے بھی ایسا کیا ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا ہوگا تو آج کے بعد آپ بلکل ہی ایسا کام نہیں کریں گے کیونکہ آج تک آپ کو نہیں پتا تھا کہ پپیتہ کے پتے کے رس سے کتنے جبرجس طریقے پھائیدے ہو سکتے ہیں تو آج جہاں لیجے آخر پپیتہ کے پتے میں ایسے کن کارڑوں سے اتنا جبرجس طریقے پھائیدے مند ہوتا ہے پپیتہ کا جو پتہ ہوتا ہے پھل میں تو انہیک سارے بیٹامنز پائے جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے پتوں میں بیٹامن اے بیٹامن سی بیٹامن اے بیٹامن بی ساتھ ہی ساتھ جو ان بیٹامنز کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی پھلیمیٹری گوڑ پائے جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ گوڑ پائے جاتے ہیں اور بھرپور طریقے سے پھائیور پائے جاتے ہیں جو ہمارے سریر میں جو ہونے والے پوسک تکتوں کی کمی ہوتی ہے وہ جو پپیتی کے پتے کار جو رسج ہر طریقے سے پائیدہ مند دیل آ سکتا ہے تو چلیئے اب ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں آکر پپیتہ کا پتہ کن کن بیماریوں میں جبرجس طریقے سے پائیدہ پہنچاتا ہے لیکن کس طریقے سے استعمال کرنا ان سب چیزوں کو جاننا بہت ہی جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلہ نمبر کا جو پائیدہ دیلاتا ہے آپ کے پاچن تنتر کو بلکل ہی مجبوط رکھ دیتا ہے ارثات آپ کی پیٹ کی سمجھے کچھ بھی ہوتی ہے آپ کے پیٹ میں کبج بنا ہو آپ کے پیٹ میں گیس بنتا ہو ایسیڈیٹی کی سمجھے ہو پیٹ ساپ نہیں ہوتا ہے گیس کے وجہ سے درد ہوتے ہیں یا کبھی کبھی گیس اوپر چڑھ جاتا ہو یا کچھ اگر بغیر جو ہے پیٹ سبندی سمجھے ہو سکتی ہو تو آپ کو پپیتے کا پتے کا رس جو ہے عوض استعمال کرنا شروع کر دیجئے اس میں جو موجود فائیبر ہوتا ہے نا اس میں فائیبر پروٹین امینو ایسیڈ جو ہوتا ہے کھانا پچانے میں جبرجست طریقے سے سہایہ پھول ہوتا ہے آپ نے کبھی نہیں استعمال کیا آپ کا کھانا دیراست تک پچھتا دیکھیں ایسا ہی کچھ کبھی کبھی رات کے سمجھ میں سام کے سمجھ میں لوگ بھوجن کرتا اور بھوجن کرنے کے بعد تورنتیس ہو جاتا ہے ایکچلی ہوتا ہے کہ ان کا کھانا پچھتا نہیں ہے جس کے وجہ سے کبھی کبھی کچھ لوگوں تو کتنا زیادہ گیس بن جاتا اور وہ گیس ڈائریکٹ جو ہے دیماغ میں بھی چڑ جاتا ہے مائنڈ میں چڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کے مرت بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کا اگر پاچان تنتر اچھا رہے گا تو اوہس ہی آپ کو کبھی کوئی جو ہے پیڑ سمندی سمجھ جائے تو نہیں ہو سکتی اس کے لیے آپ پپیتے کا شریر میں کہیں پر بھی سوجن بن گیا ہو گانٹ بن گیا ہو گانٹ میں درد ہو رہے جوڑوں میں درد قسم سے بنتی ہے تو اس میں جو پپیتی کے پتے میں انٹی فلمیٹری جو گوڑ پائے جاتا ہے نا انفلمیٹری جو گوڑ پائے جاتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے جوڑوں کے درد سوجن جہاں پر ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے کنٹول کر دیتا ہے ٹھیک ہے پیروں میں ہو گھٹنوں میں درد ہوتا ہو سوج گیا ہو تک کمی پر چوٹ لگ جاتا تو بھی سوج جاتا ہے تو جہاں پر سوج گیا ہے جہاں پر سوجن آگے تو اس جگہ پر آپ تو پپیتے کے پتے کا پشت بنا کر آپ وہاں پر لیپ لگا سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر اس کو اندر سے پپیتے کے پت کا رس جو پیتے ہیں تو اندر سے بھی اس کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو دونوں طریقے سے انٹیڈیئر بھی اور ایکسٹیڈیئر طریقے سے آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اگلا نمبر کا جو یہ فائدہ کی بات کرتا ہے وہاں ہوتا ہے ڈینگو ارتھا ڈینگو کا جب بخار ہوتا ہے جور ہوتا ہے ملیریا ہوتا ہے ٹائپ آئٹ کا بخار ہو جاتا ہے ایسی اگر بخار کی سمجھے ہوتی جب بخار ایک چلی جب ہوتے ہیں تو ایک بیماری نہیں ہوتا ایک تو بخار ہوتا ہے مطلب آپ کے باڈی کا تمپریچر بڑھاتا اس میں آپ کو سردرد بھی کرتا رہتا ساتھی ساتھ تھکان بھی ہونے لگتی ہے آپ کا سری جو ہے درد کرتا پورا کا پورا سری اوپر سے آپ کو کھانا کھانے کا من نہیں کرتا جی مچل مچل کے رہتا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں یہ تاہا ہے کہ بھوک لگتا نہیں ہے کچھ بھی آپ کو تین پردیں جو ہے آپ کے باڈی جو ہے ڈی ہائیڈریٹڈ ہونا سروع ہو جاتی ہے بھوک پیاس کچھ نہیں لگتا ہے تو لوگ جو گھر پریبار کا لوگ کافی گھبڑا جاتے اور ادھر گھر ہسپیٹر کا چکر لگاتے لگتے ہیں لیکن اگر اس گریب استطیق میں بھی اگر آپ کو کوئی اپائے نہیں سجھ رہا تو آپ جو ہے ایک بار اس اپائے کو کلے جی پپیتی کے پتے کرس استعمال ترنت سروع کرنا کر دیجئے آپ کا بخار چاہ ڈینگو ہے چاہ ملیریا ہو چاہ ڈائپ آئیڈ ہو ہنڈیڈ پرسنٹ ہے کاریگر صد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر کبھی استعمال کیا ہو نہیں کیا ہو ٹھیک ہے آپ ایک بار استعمال کر کے دیکھیں کسی کو بخار یا جور ہوا رہتا ہے تو وہ یوں ہی کنٹرل ہو جاتا ہے اگر آپ پپیتے کرس آپ اگر اپنے کارھا بنا کر پیتے اس کا پپیتے کے پتے کا رسیا یوں ہی چھبا لیتے ہو اسے سواد میں تو بہت ہی کڑوا ہوتا کچھ لوگ تو اس کو جب پیتے ہیں تو اُلٹی کر دیتے ہیں لیکن ایسی دھیرے دھیرے اگر آپ کسی طریقے سے لینا شروع کریں گے تو آپ کو لینے کی عادت بن جے گے اور یاد آپ پپیتے کے پتے کا رسیون کر سکتے لائٹ ٹائم میں گارنٹی کے ساتھ کر سکتے آپ کو کبھی کوئی بکھار میادی بکھار ہو ٹائپ آئیڈ ہو ملیریا ہو ڈینگو ہو کوئی بکھار ہو آپ کو بکھار تو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اگلا نمبر جو سب سے جبرجست ہمارے سریڈ کے لیے چاہتا ہو وہ پائدہ دیتا ہی دیتا ہے ویسے ہر جڑ بوٹیا ہوتی لیکن پپیتے کے پتے میں کچھ خاص یا ایمینٹی سسٹم کو بوشٹ کرتا ہے مطلب روگوں سے جو لڑنے والی چھمتا ہے جو موسم چینج ہوتا ہے تو ترنت جو ہے طبیعت خراب ہو جاتے سواست گر جاتے بکار سردی خاصی کہ سمسلہ ترنت ہو جاتا ہے اگر موسم پریورتان ہونے کے وجہ سے آپ کا جو ہے بار بار جو ہے ہیلتھ سواست خراب ہوتا ہے تو اس پر سمسلہوں سے مل ہی جاتے ہیں اس لئے آپ جو پپیتے کا پتے کا رس بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیجئے آپ کے جو موسم پریورتان کے وجہ سے اگر آپ کا سواست خراب ہوتا تو وہ ایسا جو خراب بلکل نہیں ہے اور کسی کسی تو سواست اتنا دیکھ خراب ہو جاتا ہے جس کا وجہ سے انیک پرکار کی انگریجی دوائیہ کھاتے ہیں اور اس انگریجی دوائیہوں کے سائیڈ ایفیکٹک کے قرار ایک بیماری سماعت ہوتے اور دوسری بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور آپ جو دوائیہ کھاتے رہ جاتے جیون بھر ایسے ایسے انیک پر کر کے کچھ جو ہے دوائیہ ہوتی ہے جو بہت ہی جبرجست جو ہے سائیڈ ایفیکٹ آپ کے سری پر دیتی ہے تو اس طرح سے آپ کی ایمیونٹی سسٹم کو بوشٹ کرنے کے لیے جی آپ پپیتے کے پتے کا استعمال کرنا سروع کر دیجئے آپ ان باتوں کو کچھ لوگ جو ہوا ہوای سمجھ رہے ہوں گے ارے ٹھیک ہے بھئیہ آپ ہوا ہوای سمجھ لیں اس لیے آپ کا سواست جو ہے سائی نہیں آپ کے پاس آج پیسے ہیں کل نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ کے لیے کام ہو سکتا ہے کسی گریب کا بھلا ہو سکتا ہے اس پرکار کا ویڈیو آپ اپنے تاک اسیمیت نہیں رکھے گا انہیں لوگوں کے پاس سیئر جرور کر دیجئے گا ساید آپ کے کسی سیئر کرنے کے مادرم سے کسی ایک گریب کا بھلا ہو سکتا ہے اور اس کے کتنے سارے پیچ سے بچ سکتے ہیں اس کے جو سکریادہ آپ کو ملے گا اگلا نمبر کا جو یہ پایدہ دیلاتا ہے یا کولیسٹرال لیول کو کنٹرول کرتا ہے جب آپ پپیتے کے پتے کا رس جب جوز پییں گے تو کیا کرتا ہے یا آپ کے سریر میں جو پھائٹی لیبر رہتے ہیں جو بائد کولیسٹرال رہتے ہیں اس کو ریموو کر دیتا ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دیتا ہے اور جو گوٹ کولیسٹرال رہتے ہیں اس کی سنکھا کو بڑھاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی باڈی پورتا ہے ہیلتھ رہتی ہے سواستہ صحیح رہتا ہے ٹھیک ہے ساتھی ساتھ اگر آپ پپیتے کے رس کو آپ جو پیتے ہیں یہاں جو ہے آپ کا بلڈ کو پیوری پھائی کرتا ہے مطلب یہ رکت سنچار کو بھی صحیح رکتا ہے اور آپ کے رکت کو ساپ کرنے کا کام کرتا ہے کیونکہ آپ نے رکت کو اپنے بلڈ کو ساپ کرنے کے لئے پیوری پھائی کرنے کے لئے سدھ کرنے کیا کرتے ہیں آپ جو ساپ ہی پیتے ہیں خون ساپ ہی یہ کہتا ہے خون ساپ ہی آپ استعمال کرتے ہیں گھر پر ہی بنا کر کر سکتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا کہ آپ کا بلڈ جو پیوری پھائی ہوتا شروع ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اگر لیبر سماندی کو سمسائے رہتی ہے کہ کھانا نہیں پستا ہے کچھ لوگ کہتے کہ اس کا لیبر کمجور ہو گیا اس کو بھوجن ڈائجیسٹ نہیں ہوتا ہے تو اگر لیبر سماندی 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 ہے جلان رہتا ہے اس کو بھی دیرے دیرے ٹھیک کر دیتا ہے لیکن تھوڑے سے سمانے تک کانٹی مس کرنے کے بعد ٹھیک ہے اگلہ نمہ کا جو یہ فائدہ ہے اجکل ہمارے سریر کا جو اوپری سہمت اسٹرنل توچھا سماندی کو چھکر سمسائیں ہوتی ہے تو اندر سے بلڈ کو ساپ کر کے آپ کے تچھا سماندی سمسائوں کو ٹھیک کر دیتا ہے یہ ترنت تو نہیں کام کرے گا لیکن جب آپ اندر سے پیتے دو سے تین دن اگر آپ لگتار اس کے پتے کا رس ارتعمال کریں گے جو خجلی ہو رہی تھی اندر جو اس کے بیکٹری اس کو کر دیتا ہے اس میں انتی بیکٹری گڑ بھی پائے جاتا اوپر سے اس کا لے پوپ نہیں لگانا رکھا اس کے پتے کو پیسٹ کر کے آپ لے لے پیس نہیں لگانا آپ اس کے پتے کا رس جو اندر سے آپ کام کرتا ہے لگتار جو ایک ہفتہ تک پی لیتے ہیں جو آپ کو خجلی کیونکہ بیماریوں میں کارگر صد ہو سکتا ہے لیکن میں نے جو بیماری بتا ان بیماری کے لیے یہ رام بار جو پپیتے کا پتہ ہوتا میں کچھ جسے میں بکھار کے لئے اکثر پپیتے کے پتے کا کارہ بنا کر میں اکثر پیتا رہتا ہوں اور داد خج خجلی کے لئے سمسہ کے سدھاؤ کے لئے بھی میں نے خود استعمال کیا ہے جس میں ہم کو کافی پھائدے ملا باقی آپ نے اگر کبیس بیماری کے لئے استعمال کیا ہوگا تاب کمیٹ باکس میں اپنی رائے جرور دیجی گا کس بیماری میں پپیتے کا پتہ اور پھائدے مند ہوتا ہے ٹھیک تو چلی اب ہم جان لیتے آخر جو پپیتے کا پتے کا رس جو جوس ہے کیسے بنائیں گے ایکچھلی میں نے کہا ہے دو طریقے سے بتاؤں گا تو چلی ہم جان لیتے جو پپیتے کا پتے کا رس ہے کس طریقے سے دھیان سے بہت سمپل سرل بھاسا میں جو کچھ بھی باتیں بتاتا ہوں بہت سرل بھاسا میں آپ کوئی چیزیں مل جاتی ہے تو پہلا طریقہ ہے آپ پپیتے کا پتہ 8-10 لیجی 8-10 پتوں کو لے کر کے اپنے مکسر میں پیسنا شروع کر دیجئے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے تاکہ اچھے سے پیسنے میں مددگار سابی تو جب وہ پیس لیتے 8-10 پتوں کو لے کر کے اس کے بعد آپ کسی کپڑے میں لے کر کے اس کو چھان دیجئے نیچوڑ دیجئے تو جو رس نکلتا اس پپیتے کے پتے کر اس کو دینا شروع کرتے دوسرا طریقہ جو ہے آپ کہہ کری 8-10 پتے کو لیجئے سمجھ رہا باتوں کو آپ جو 8-10 پپیتے کو پتے چھوٹے 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 ٹوکڑوں میں کر دیجئے اور ایک لیٹر پانی میں اس کو اچھے سے ڈال لیجئے اور اس کے بعد اس کو بوائل کریے اور بوائل تب تک کرنا ہے جب تک آدھا پانی چل کر کے ختم نہیں ہو جاتا اس کے بعد اس کو چھان کر کے آپ رکھ لیجئے اور اس کو لینا استعمال کرنا شروع کر دیجئے آپ پپیتے کا پتے کا رسو کسی بھی چیز کا رس لیجئے ایسا نہیں کہ پورا ایک گلاس لے کر پینا نہیں مسکل سے اگر پانی کا استعمال لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا ہاں جو پرگنٹ لیڈی سے رہتے ان کے لئے پپیتے کا پتہ ہوتا ہے وہ لوگ سیون بلکل نہیں کریں گے اگر سیون کرنا ہو تو بہت نام ماتر کا پانچ مہینے کے بعد بہت سیون کر سکتے ہیں کیونکہ بخار اکھڑ کسم سائی اگر ہوتے تو اس کو یہ کنٹرول کر سکتا ہے تو آپ نے سمجھا آخر پپیتے کا جو پتہ ہوتا ہے اس میں کون سے گھڑ پائے جاتے ہیں اور کس کن بیماریوں میں پھردی مند ہوتا ہے پپیتے پتے کا رس کس طریقے چیزوں کو میں نے پورا کا پورا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پرکار کی گھان میں اگر ابھی تک آپ نے بنے ہیں تو روچی آوز ہی رکھتے ہوں تو میں آپ سے گزاریس کرتا ہوں بینیتی کرتا ہوں آپ اپنے تک سیمت نہیں رکھے بلکہ انہے لوگوں کے واس بھی شیئر جرور